ٹوپک ہے شگاس ڈیزیز اور امریکن ٹرپنوسومیاسز یہ امریکن ٹرپنوسومیاسز اس کو کیوں کہا جاتا ہے ایک تو یہ ٹرپنوسومہ کروزی کاز کرتا ہے یہ ڈیزیز اس کے علاوہ اس کو امریکن کیوں کہا جاتا ہے ٹرپنوسومیاسز کیونکہ یہ موسٹلی امریکہ کے روڑل ایریاز میں ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ پاورٹی ہے اتنے زیادہ ہائیلی بلڈ جو ہیں وہاں پہ ہوم یا ہاؤسز نہیں ہیں اور یہ ہے کہ امریکہ میں ایٹ ملین پیپلز آر افیکٹڈ بائی دیزیز اور ٹین تھاؤزن دیتھ بھی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں کہ اس کو شگاز دیز کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ایک برزیلین ڈاکٹر تھا کارز شگاز آفٹر ڈیٹ ایٹ ہیز نیمڈ ایز دی شگاز دیزیز ان دی نائنٹین اور نائن تو یہ ہے اس کی ہسٹری کہ اس کو یہ کیوں کہا جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ جو دیزیز ہے اس کے ویکٹر کون سے ہیں اور اس کے ریزر وائرز کون سے ہیں ویکٹر کیا ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی دیزیز کے کیریئر ہے ویکٹر اور ریزر وائر ہوسٹ جو کہ ہاربر کر رہے ہیں پیتھو جن کو جو کہ یہ دیزیز کاز کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ریزر وائر ہوسٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ جو ویکٹرز ہیں وہ ہے ٹرائی اٹوما آردہ کون نوز بگ یا اس کو کسنگ بگ بھی کہا جاتا ہے یا اس کو ویمپائر بگ بھی کہا جاتا ہے اس کو کسنگ بگ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ موسٹلی جو بگ ہے یہ اراؤنڈ دہ آئی یا پھر اراؤنڈ دہ ماؤتھ بائٹ کرتا ہے اس وجہ سے اس کو کسنگ بگ کہا جاتا ہے ریزر وائر ہوسٹ جو اس میں ہوتے ہیں وہ ہیں ہیومنز یا پھر اینیملز اینیملز میں آپ جو ہیں ایکزیمپل لے لیں کیٹس ٹھیک ہے کیٹس ہیں یا پھر ڈاگز اینیملز میں یہ آگئے یا ریکونز تو اب یہ تھے ویکٹر اینڈ دہ ریزر وائر ہوسٹ اب آتے ہیں شگاز ڈزیز کی لائف سائیکل پہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ڈائیگرامیٹک بیو دیکھنا پڑے گا کہ شگاز ڈزیز میں کیسے ٹرانسمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پہلے پہلے یہ جو آپ انسیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ انسیکٹ اس کی جو فیملی ہے اس کی فیملی کو کہتے ہیں ریڈیو ویڈ بگ اور یہ خود جو ہے ٹرائی ایٹوما اور کون نوز اور کسنگ بگ ٹھیک ہے یہ جو ٹرائیٹوما یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے تو دہ فیملی ریڈیو ویڈ بگ یہ ایک بلڈ سکنگ انسیکٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انیمل ہے انیمل ریزر وائرے آف دہ ٹرپنوسوما کروزی ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو ایکزیمپل میں بتایا تھا کہ آپ کیٹ یا پھر ہم نے یہاں پہ دیکھیں آپ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ریزر وائر ہوسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہاربر کرتے ہیں اس پیتھوجن کو وہ کیٹ ہے یا ڈاگ ہے تو میں نے یہاں پہ جو ایکزیمپل لیا ہے وہ لیا ہے ڈاگ کا ٹھیک ہے یہ ریزر وائر ہوسٹ ہے اب اس ڈاگ کے اندر already ٹی کروزی موجود ہے this dog is already infected by the ٹی کروزی ٹھیک ہے سمجھنا آپ اس بات کو کہ یہ پہلے سے ہی infected ہے اس پیتھوجن سے اب کیا ہوگا کہ اس ڈاگ کے اوپر بیٹھا یہ insect ٹھیک ہے یہاں پہ میں چھوٹا سا بنا رہی ہوں کہ یہ آکے insect dog کے اوپر بیٹھا اور اس insect نے یہ جو پیتھوجن ہے یہ کیری کیا کیونکہ یہ ایک ویکٹر ہے اور ویکٹر کیا ہوتے ہیں یہ کیریئرز ہوتے ہیں disease کے یعنی کہ یہ اس disease causing پیتھوجن کو کیری کرتے ہیں اب وہ کیری کسی بھی ریزروائر سے کر سکتے ہیں کسی بھی انیمل سے اب جیسے ہی یہ انیمل یہاں پہ بیٹھا تو اس انسیک نے یہ پیتھوجن کیری کیا ٹھیک ہے تو یہ ٹی کروزی اس میں آ گیا ویکٹر ویکٹر کے اندر آ گیا اب وہ ٹرائیٹوما اور بگ یہ جا کے ہیمن کو انفیکٹ کرے گا تو اسی کے بحاف پہ ہم پوری لائف سیکل پڑیں گے ٹھیک ہے تو ایک اور ڈائیگرامیٹک ویو ہم دیکھ لیتے ہیں اب میں نے آپ کو پہلے پوری ٹرانسمیشن بتائی اب ہم ایکشوال لائف سیکل پہ آئیں گے کہ یہ وہی انسیکٹ ہے یہ وہی ویکٹر ہے ٹرائیٹوما کونوز بگ کسنگ بگ جس نے کہاں سے پیتھو جن کو کیری کیا تھا ڈاگ سے ٹھیک ہے اس نے ڈاگ سے پیتھو جن کو کیری کیا تھا اب یہاں پہ اس کے اندر ٹی کروزی موجود ہے اب جیسے ہی یہ انسیکٹ ہیمن پہ بیٹھے گا یا مین پہ تو وہ اس کو بھی انفیکٹڈ کر دے گا اب اس کی میں آپ کو ایک ڈسکرپشن دیتی ہوں کہ امریکہ کے اندر جو رولر ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ دیکھیں یہ گھر بنے ہوئے ٹھیک ہے والز بنی ہوئے یہاں پہ ان کی اب یہ انسیکٹ کیا کرتا ہے کہ یہ انسیکٹ دن کے ٹائم پہ یعنی اس نے ڈاگ سے ٹی کروزی کو لیا ٹھیک ہے دیواروں کے اندر چھپ جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی یہ ڈے ٹائم تھا جب یہ والز میں چھپ جاتے ہیں اب جیسے ہی رات ہوتی ہے یعنی ایٹ نائٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ گھر کے اندر جاتے ہیں اور گھر میں جو بھی بندہ رات کو سو رہا ہے وہ رات کے ٹائم پہ اس کے فیس پہ یا اس کے عام پہ یا اس کی لیکس پہ آکے بیٹھ جائے گا یعنی موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انسیکٹ جیسے ہی بیٹھتا ہے موسٹلی اوریفائزز کہیں یا کنجکٹیوہ کہیں یا کہیں پہ اسکن بریک ہو گئی ہے اس بروکن اسکن کے ذریعے اس انفیکشن کو ہیومن کے اندر انٹر کری گا ٹھیک ہے اوریفائزز جیسے نوز ہے کنجکٹیوہ ہے اس کے ذریعے یا پھر کوئی اسکن میں کٹ ہے اس کے ذریعے یہ انسیکٹ جو ہے وہ ہیومن کے اندر انفیکشن کرے گا اس پیتھوجن کو انجیکٹ کرے گا تو رات کے وقت جب یہ دورنگ سلیپ یعنی یہ بندہ سو رہا آئے اور یہ آئے گا اس کو کسنگ بکیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ موسٹلی اراؤنڈ آئے یا پھر اراؤنڈ نوز یہ بائٹ کرتا ہے اب جیسے ہی یہ کیا کرے گا یہ انجیکٹ کرے گا اس کے اندر اس پیتھوجن کو انجیکٹ کرے گا رات کے ٹائم پہ تو ظاہر سے بات ہے کوئی بھی اگر انسیکٹ آپ کے اوپر بیٹھتا ہے وہ کارتا ہے تو آپ اسکریج کرتے اس چیز کو تو جیسے آپ اسکریج کروگے تو کہیں پہ اگر اس کٹ کے ذریعے سے وہ جو پیتھوجن ہے وہ ہیومن باڈی کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے اب وہ جو پیتھوجن کے اندر جو سٹیج ہوتی ہے جو ہیومن باڈی میں اندر انٹر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹرائی پو میسٹی گوٹ اب میں آپ کو بتاؤں گی آگے پورا ٹھیک اب پہلے آپ یہاں سے سٹارٹ لیں کہ انسیکٹ نے جو انجیکٹ کیا ہیومن باڈی کے اندر وہ تھا ٹرائی پو میسٹی گوٹ جیسے ہی ہیومن باڈی کے اندر گیا ٹھیک تو زائر سی بات ہے وہ پہلے پہلے سیلز پہ اٹیک کرے جیسے سیلز کو انفیکٹ کرے گا ٹرائپو میسٹی گوٹ سیلز کے اندر انٹرنلائز ہوگا اور یہ کنورٹ ہو جائے گا کس میں اے میسٹی گوٹ میں ٹھیک سیلز کے اندر گیا سیلز کو انفیکٹ کیا اب ان سیلز کے اندر ہی یہ کنورٹ ہو جائے گا کس میں اے میسٹی گوٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اب یہ جو امیسٹی گوٹ آ گیا ہے within the infected cell یہ فردر ڈیوائیڈ کرے گا by the help of the binary fission یعنی یہ binary fission کرے گا multiply ہوگا اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ binary fission یہ دوبارہ سے جو ہے وہ convert ہو جائے گا کس میں کس میں convert ہو جائے گا trypomastigot میں convert ہو جائے گا یعنی پہلے پہلے trypomastigot آیا اس نے cells کو infect کیا internalization ہو گئی اور cell کے اندر یہ convert ہو گیا amstigot میں اب یہ amstigot binary fission کرے گا اور یہ دوبارہ convert ہو جائے گا trypomastigot میں اب یہ جو trypomastigot اس میں جو یہ convert ہو گیا اب یہ trypomastigot جو ہوں گے یہاں پہ بن گئے اب یہ burst out کریں گے out of the cell devil burst out out of the cell اور یہ enter ہو جائیں گے blood میں سمجھ میں آ رہے ہی بات یعنی یہاں پہ جو میں نے یہ دائرہ بنایا تھا کہ cell کے اندر amstigot binary fission کر رہے ہیں multiply کر رہے ہیں اور یہ trypomastigot میں convert ہو رہے ہیں تو یہاں پہ یہ cell جو ہے وہ burst ہو جائے گا جیسے یہ cell burst ہو گا تو جو اندر trypomastigot بنے ہیں from the amstigot وہ باہر کس میں آ جائیں گے وہ باہر blood stream میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تھوڑا رف لگ رہا ہے مگر آپ concept سمجھیں کہ یہاں سے یہ جو cell burst ہویا یہ trypomastigot they come to the blood stream of the body اب یہاں سے اس بندے کے اندر blood stream میں trypomastigot present ہے اب insect آیا یہاں پہ دوبارہ ٹھیک ہے insect آکے بیٹھا جیسے ہی یہ insect آیا اس نے یہ needle ڈالی اور ingest کیا کس کو اس trypomastigot کو جو کہ blood stream میں آیا تھا اس نے trypomastigot کو ingest کیا ڈالا نہیں یہاں سے لیا اس trypomastigot کو اب جو cycle start ہوگی وہ اس insect کے اندر ہوگی یعنی vector کے اندر ہوگی یہ جو ہم پوری cycle پڑھ کے آئیں یہ host کے اندر تھی اب ہم cycle جو پڑھیں گے وہ vector کے اندر پڑھیں گے ٹھیک ہے اب اس insect نے vector نے یا try it o mark cone nose bug یا kis bug نے یہ trypomastigot blood stream of the human body سے لیا اب یہ کیا کرے گا کہ اس کے اندر یہ trypomastigot convert ہو جائے گا کس میں ipimastigot میں ٹھیک ہے اس نے human سے لیا تھا trypomastigot ٹھیک ہے یہ trypomastigot کیا کرے گا کہ یہ insect کے پہلے four gut میں آئے گا یعنی stomach میں آئے گا اس کے بعد یہ جائے گا four gut سے یہ جائے گا mid gut میں جیسے یہ mid gut میں جائے گا تو یہ convert ہو جائے گا ipimastigot میں یہ convert ہو جائے گا کس میں ipimastigot میں convert ہو جائے گا اب ipimastigot within the hind gut یعنی intestine میں hind gut میں یہ ipimastigot دوبارہ binary fission کرے گا یعنی دوبارہ سے division ہوگی جیسے ipimastigot multiplication کرے گا binary fission کرے گا تو ہمیں trip no mastigot مل جائے گا مگر یہ میٹا cyclic trip mastigot ٹھیک یہ ہمیں پھر ملا hind gut میں آپ دوبارہ سے سمجھیں کہ اس insect نے یہاں سے blood esteem of the main سے trip mastigot لیا وہ trip mastigot insect کے four gut میں گیا پھر وہاں سے آیا mid gut میں mid gut میں convert ہو گیا ipimastigot میں ipimastigot جو ہے وہ multiply کر رہا ہے binary fission کر رہا ہے اور hind gut میں یہ convert ہو رہا ہے اس میں metacyclic trip mastigot میں اب یہ trip mastigot ہے یہ insect کے یعنی hind gut ہے تو یہاں پہ rectum ہوگا تو یہاں سے یہ جائے گا within the cuticle lining of the rectum rectum of the vector rectum of the vector یہ آپ سمجھ نہ کہ here vector کی بات ہو رہی ہے جیسے یہ insect کے rectum میں جائے گا تو یہ رہا insect اس کے یہ rectum میں چلا گیا trip mastigot یہ ہائنڈ گٹ ہے اور یہ rectum میں چلا گیا اب یہاں سے یہ rectum سے کیا ہوگا فیسس کی فارم میں یہ باہر آئے گا جیسے یہ فیسس کے فارم میں trip mastigot rectum سے insect کے فیسس میں آئے گا تو یہ فیسس پھر دوبارہ سے infect کریں گے human کو تو یہاں پہ ایک بار بک سے بھی ریویو لے لیتے ہیں لائف سائیکل کا تو یہاں پہ جو لائف سائیکل سٹارٹ یہ ہے سٹیپ ون اور یہ جو آپ بلو کلر کی ڈینوشن دیکھ رہے ہیں آئے لکھا ہو آئے تو یہ ڈینوڈ کر رہا ہے کہ یہ انفیکشن سٹیج ہے جہاں پہ انفیکشن جہاں سے بیسیکل انفیکشن سٹارٹ ہوتا ہے جب انسیکٹ جو ہے وہ human میں پیتھو جن کو انجیکٹ کرتا ہے اب میں یہاں پہ انڈ کی ہوئی تھے بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو metacyclic trypo mastigo ہے وہ جائے گا کس میں انسیکٹ کے ریکٹم میں جاتا ہے وہ سے یہ فیسس کے فارم میں باہر آکے اور humans کو انفیکٹ کرتا ہے تو یہ ہی پھر ہم بک سے سٹارٹ لیتے میں نے آپ کو اس لیے وہاں سے سمجھ آیا تھا تا کہ آپ کو یہاں سے سٹیپ سمجھ میں آئے تو یہ کہ رہے کہ try ito mind جو بگ ہے یہ پاس کرتا ہے metacyclic trepomystic white in the feces اور وہ جو trepomystic white ہوتا ہے وہ پھر انٹر کرتا ہے human body میں by any wound mucosal membran یا conjunctiva وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس ذریعے سے یا تو وہ around the face یا پھر nose کے ذریعے سے یا پھر conjunctiva کے ذریعے سے وہ اندر جائے گا یا تو اگر skin میں کوئی cut ہے اس کے ذریعے سے اندر جائے گا ٹھیک تو تو اس کے بعد جب یہ انسیکٹ آیا اور انسیکٹ نے یہاں پہ یہ فیسز کے فارم میں ٹرائپو میسٹی گو فورا کو ٹرائپو میسٹی گوائٹ کو سوری انجیکٹ کیا within the human body تو یہ ٹرائپو میسٹی گوائٹ گوٹ یہ سیلز کو انفیکٹ کرتا ہے پھر یہ کنورٹ ہو جاتا ہے برسٹ آؤٹ ہو کے بلڈ سٹریم میں آ جاتا ہے یہاں پہ جو انہوں نے یہ ایرو بنا ہو ہے کہ یہ نہ صرف ایک سیل کو انفیکٹ کرتا ہے مگر یہ باڈی میں اور بھی سیلز کو انفیکٹ کر سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ ایرو دیا ہے کہ اگر یہ انفیکٹ کرنا چاہے تو یہ دوبارہ بھی ری اکرنس کارز کر سکتا ہے ٹھیک تو یہاں پہ آپ یہ جو دی دیکھ رہے ہیں دی this is a diagnostic stage یعنی اگر یہاں پہ کسی بندے نے ٹیس وغیرہ کروائی تو یہاں پہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کو شگاس ڈزیز میں آجاتا ہے تو یہاں سے پھر جو یہ ویکٹر دوبارہ سے انجسٹ کر لیتا ہے جیسے اس نے یہ بلڈ میل لی پھر یہ میٹی گٹ میں پھر میٹی گٹ کرتا ہے میٹا سائیکل ٹرائپو میسٹی گٹ دوبارہ سے سائیکل سٹارٹ ہوگی میٹا سائیکل ٹرائپ میسٹی گٹ دوبارہ سے ہیمن باڈی میں جائے گا پھر ایم ایسٹی گٹ بنے گا لائک وائز یہ لائف سائیکل چلتی رہے